دوستو اسلام علیکم منشا فریدی آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو سائنس کے کمالات آپ کے سامنے ہیں سائنس نے نہ صرف انسانوں کو سہولیات دی ہیں بلکہ سائنس نے بہت بڑے کام کیے اور یہی سہولیات انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان کے لئے بھی ہیں اب دیکھیں تیارہ حادثہ پیش آیا کراچی کے اندر تو اس تیارے میں جو ہلاکتے ہوئیں تو یقیناً ڈین اے کے ذریعے بھی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ایک عمل جو کیا جا رہا ہے اس کے مطابق دانتوں کے ذریعے لاشوں کی پہچان کا عمل جاری ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی پہچان کس طرح سے ہو کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اب ورسہ کے دانتوں کے نمونے ہیں وہ اکٹھے کیا جا رہے ہیں اب تک کوئی درجن سے زیادہ میرے خیال میں کیوں دو درجن کے قریب لوائکین نے اپنے دانتوں کے نمونے بھیجے ہیں لیبارٹیوں کو اور ڈاکٹرز کو کہ کسی طرح سے ان کے جو پیارے اس حادثے میں بچھڑے ان سے اس حادثے کا شکار ہوئے یا اس حادثے میں وہ جان کی بازی ہار گئے اس حادثے میں وہ شہید ہوئے اس وقت ان کی پہچان کا عمل جاری ہے اور یہ پہچان دانتوں کے نمونوں کے ذریعے ہوگی تو دوستو ہمارا جو ایک طرح سے ایک طبقہ ہے وہ سائنس کا مخالف ہے کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے ہمیں اس نے سماجی دوری دی ہے جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس نے ہمیں بہت کچھ دیا سائنس نے ہمیں ترقی دی سائنس نے ہمیں سہولیات دی ہیں تو اب دیکھیں جو میتیں ہیں ان کی پہچان کا عمل جلدی سے جلدی ہو جائے گا مطالبہ بھی کرتا ہوں زندگی کے تمام ترشوباجات میں سائنس کو یقیناً لے کے آئیں سائنسی تجربات کو لے کے ہیں اور انہیں تسلیم کریں بلکہ نئی نسل سے تسلیم کروائیں یا پھر جو ہمارے لوگ روایتی سوچ کے مالک ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ سائنسی نظریات پر یقین رکھیں تو دوستو یقیناً سائنس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے حالانکہ یہ فاصلے نہیں ہیں یہ قرب ہیں اور یہی نزدیکی تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا درست دیتی ہے تو دوستو یقیناً سائنس ایک بہت بڑی چیز ہے اب دیکھیں یہ جو فلسفی ہے یا اس کے علاوہ یہ جو عدب ہے لٹریچر ہے یہ بھی سائنس ہے یہ بھی ایک طرح سے سائنسی مضامین کے زمرے میں آتا ہے تو سوشل سائنسی سے کہا جائے گا انسانوں کو انسان بنانا ٹھیک ہے سائنس کا عمل مشنری کے ساتھ ہوتا ہے لیکن انسان کو سہولیات دینا ہر قسم کی سہولت وہ بھی سائنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انسان وجود میں آیا جب سے یہ کائنات وجود میں آئی تب سے سائنسی نظریات سائنسی تجربات ہو رہے ہیں اور یہ تجربات ارتقا پذیر ہیں اور ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ سائنسی نظریات کبھی بھی ماند پڑیں گے یا سائنسی نظریات کو شکست ہوگی یقیناً سائنسی نظریات ہمیشہ فتح یاب ہو رہے ہیں تو دوستو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل سبسکرائب کر دیں بیل ایک آن کو بھی پرس کریں تاکہ آپ لوگوں تک نت نئی معلومات پر ویڈیوز ملتی رہے ہیں